بتاتے ہیں کہ کسی اللہ کی بھرگزیدہ بندے کا انتقال ہو گیا وہ جب قبر میں گئے تو پوچھا کہ من ربوں کا مادینوں کا اسے پوچھا جا رہا ہے اللہ نے برمایا جا میں نے تجھے بخش دیا کیا کیا میں نے تجھے بخش دیا اس نے آگے کیا کہا اس نے کہا تو بخش نہیں سی بخش نہیں تھا تو میں وہ کیوں گی تو کیسے بڑا پکے انداز سے کہہ رہا ہے کہ تُو نے بخش نہیں تھا کسی لیے بھی اس نے کہا اس لیے بخش نہیں تھا میں نے کوئی گناہ ہی نہیں دیا میں نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں دیا میں نے ساری زندگی تیری بندگی میں تیری عبادت میں تیری یاد میں گزار دی تو تُو نے بخش نہیں تھا مجھ کو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دی یہ تو میرا ہی کرم تھا میرے کرم سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے میرے کرم سے میرے فضل سے تو سجدے کرتا رہا میری بندگی کرتا رہا مجھ کو یاد کرتا رہا وجہ تو نے اتنی زندگی گزاری ہے تو میں نے تجھے کھابا کرایا ہے سب کچھ کرایا ہے کہتا ہے میں نے کیا کھایا ہے پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے پانی پیتا تھا ایک سیب کا طرف تھا جس سے روز سیب اتار کے دو ٹیم میں دو سیب کالیا کرتا تھا اور میں نے کیا کھایا ہے میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں میں نے تو کچھ پییا ہی نہیں ساری زندگی تیری بندے میں کچھ ازاری تو یہ کیا ہوا تو نے بخش نہیں تھا تو تو نے بخش دیا تو کچھ بڑی بات نہیں رب کریم کو ناکوار گزری اس کی یہ بات اس نے جو دیکھا اس کی طرف تھوڑی دیر میں اس کو پیاس لگنی شروع ہو گئی قبر کے اندر کہتا ہے پانی 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 مجھے پانی دے دی رب کریم نے فرشتے کو فرمایا اس کے پاس پانی لے کر جا اور اس کو کہہ کہ اپنی آدھی نیکیاں دے تو پانی دوں گا اس نے پیالہ پانی کا دیا اس نے وہ پانی پیا اس نے کہا پہلے آدھی نیکیاں دے اس نے کہا میری آدھی نیکیاں لے لو مجھے پانی دے تو اس نے نیکیاں دے دی اس نے پیالہ پانی کا دے دیا اس نے پانی پیا بتاتے ہیں کہ جیسے پیا اس کی پیاس کی بھڑک جو ہے نا آگ اور بھڑک حال سے بھی حال سے پانی 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 فرشتہ نے کہا یا اللہ یہ پھر پانی مانگ رہا ہے اللہ نے ورمائی اسے باقی نیکیاں لے لے انہوں نے کہا باقی نیکیاں دے تجھے پانی دے دی انہوں نے باقی نیکیاں دے دی انہوں نے کہا پہلے باقی نیکیاں دے انہوں نے نیکیاں دے دی پانی دے دی جیسے پانی پکڑا نا تو اس کی آگ اور بڑا کٹی کہتا پانی پانی انہوں نے بتا بھئی نیکیاں دے اس نے کہا میرے پاس نیکیہ نہیں ہیں میرے پاس نیکیہ میرے پاس نیکیہ نہیں ہیں رب نے فرمایا بتا میں تیرے صدقیہ کروں گا تو نے تو دو پیالوں میں ساری زندگی کی نیکیہ دے دی کنگلہ ہو گیا ہے فارغ ہو گیا ہے نیکی نہیں ہے اب مجھے حساب دے وہ جو چشمے کا پانی تجھے فریش پانی دیا کرتا تھا اس کا بھی حساب دے اور یہ جو ٹیلی کھانے کو تجھے سیو دیا کرتا تھا اس کا حساب دے باقی حساب بادنے کروں گا میرے ساتھ حساب کر بتاتے ہیں کہ وہ برگزیدہ بندہ قبر میں سجدہ ریز ہو گیا کہ لگا مالک میں تیرے کرم کا محتاج ہو جائے مجھے اپنے کرم سے پخش دے میرے پلے کچھ نہیں رہا اللہ نے فرمایا یہی بات تو پہلے کر دیتا تو اتنے امتحان سے بھی نہ گزرتا فرمایا مجھے عزت کی قسم تو نے جو مجھ کو یاد کیا یہ میرے کرم کا محتاج یہ میری مہربانی ہے میں نے تیرے سارے راستے ادھر ادھر جانے کے بند کر دیئے تھے میں نے صرف وہ راستہ رکھا تو صرف وہ صرف میری طرف آتا تھا سبھان اللہ سبھان اللہ موسیقی 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 موسیقی